بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈے آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہماری جوبز اپ ڈیٹ پاکستان آرمی میں آئی وی سپاہی کی اسامیوں کے بارے میں آئے جس پر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بیچ ستمبر ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو بھرتے ہیں سپاہی کی کین کین علاقوں میں آئی ہوئی ہے اور کون کون امیدوار یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سے ڈیسٹریک والے یہاں پر جات سکتے ہیں تو اس حوالے سے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جلد انشاءاللہ یہاں پر اگر کوئی پنجاب سے ویڈیو دیکھ رہے تو پنجاب میں ڈیراغازی خان، لئیہ رحیم یار خان، بھاولپور اور ملتان اور جو جنوبی پنجاب کے چند مخصوص ڈیسٹریک ہے ان کی بھرتی بھی انشاءاللہ اسی مہینے یا پھر اگلے مہینے کے شروع میں آنے والی ہے تو وہاں پر بھی پاکستان آرمی کی ٹیم میں سیم اسی طرح ہی جائیں گی یہ تو تھی انونسمنٹ ان لوگ کے لیے سیم اسی طرح کی انونسمنٹ اب سندھ کے امیدواروں کے لیے سندھ میں باقی ڈیسٹریک میں بھی اس طرح کی سیٹیں آئیں گی فیلحال یہ جو سیٹیں آ چکے ہیں ان میں یہ بھرتی سنٹر میں آپ لوگ دے ستے ہیں کہ زلہ نواب شاہ، ٹنڈو محمد خان، سانگڑ اور ہیدر آباد دفتی بھرتی فیلحال وقت آپ لوگ دے ستے ہیں کہ پاک فوج میں بھرتی زلہ نواب شاہ، ٹنڈو محمد خان، سانگڑ میں ہیدر آباد بھرتی دفتر کی ٹیم مدرجہ زائل شیڈول کے مطابق بھرتی کے لیے آئے گی کیا اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ سندھ کے باقی لوگ بھی یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر یہاں پر اگر اشتیار پر دیکھا جائے تو انہوں نے منشن کر دیا ہے زلوں کو کہ یہاں والے آپ لوگ آ سکتے ہیں اور جن ڈسٹرک میں یہ ازلہ آ رہے ہیں وہاں کے لڑکوں کو شاید شاید ہو سکتا ہے کہ اپلائی کرنے جیسے کہ بھرتی دفتر جو ہے نہ ہیدر آباد میں ہیدر آباد کے لڑکوں کو ہو سکتا ہے وہاں پر اپلائی کرنے دیں آپ لوگ لادمی یہاں پر چانس لینا ہے تو یہاں پر دوستو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ عمر کی حد ستارہ سے تیس سال رکھی گئے تعلیم میٹرک ہونے چاہیے پانچ فٹ چینج کا دونا چاہیے شہدہ اور ڈرائیور حضرات کے لیے یہاں پر سپیشل کوٹا ہے اور بی ایسی پاس امیدوار بی ای بی ایسی پاس امیدوار اس کے لیے ایک سال کے لیے جن کی چوبیس سال تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں برورچی کی بی سیٹیں اس میں ہائپنی جس کی تعلیم جو اینا میڈل ہے اور اس کے علاوہ کاغذات آپ لوگ نے کمپیوٹر رائٹ شناسٹی کارڈ والد یا سرپرست کا آپ لوگ نے شناسٹی کارڈ ڈومی سائل اور میٹرک بارویں کی اگر سندہ دائے مارک چیٹ ہے جو بھی آپ لوگ نے لانی ہے اور سکول لیونگ سارٹیفیکیٹ یا میٹرک کا ریکارڈ سارٹیفیکیٹ چھے عدد پاسپورٹ سائی تصویریں آپ لوگ ساتھ لے کر جانی ہے اور ہر چیز کی آپ لوگ نے تین تین کافیز لازمی کروانا ہے اگر ایٹسٹ کروا کر جاؤ گے تو آپ لوگ کے لیے اچھا رہے گا تو یہاں پر آپ لوگ بتا دوں کہ یہ جو بھرتی ہوگی بیس ستمبر کو ہو رہی ہے آپ لوگ دے ستے ہیں کہ نمبر شمار ایک سے نیکل نمبر شمار گیارہ تک مختلف جو تحصیل ہیں ڈسٹرک ہیں یہ جو اوپر میں نے پڑھے ہیں ان کے نام آئے ہیں نمبر ایک پر آپ لوگ دے ستے ہیں کہ قاضی احمد میں ٹاؤن کمیٹی میں بیس ستمبر کو ان کا بھرتی یا رکوائرمنٹ کی جائے گی نمبر دو پر آپ لوگ دے ستے ہیں کہ دور میں ٹاؤن کمیٹی دو ستمبر کو ہوگی نواب شاہ میں ٹاؤن کمیٹی میں ہوگی تین ستمبر کو اور سکراند میں تقریباً ٹاؤن کمیٹی میں ہی چار ستمبر کو ہوگا ٹنڈو اولام حیدر میں تقریبا میونسپل کمیٹری میں یہ بھرتی ہوگی سات ستمبر کو ٹنڈو محمد خان میں ڈی سی آفاز میں بھی یہ بھرتی ہوگی آٹھ ستمبر کو شداد پور میں یہ بھرتی ہے ٹون کمیٹری میں ہوگی بیس ستمبر کو اور آگے سانگر میں یہ بھرتی ہے ٹون کمیٹری میں ہوگی بیس ستمبر کو ٹنڈو آدم میں بھی ٹون کمیٹری میں ہی یہ بھرتی ہوگی نیچے انہوں نے اپنا نمبر بھی دے دیا ہے مزید کوئی ہے یعنی آس پاس کے ڈسٹرک والے آگر لڑکے جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کال کر لیں ہو سکتا ہے آپ لوگ کو کوئی انفرمیشن مل جائے یہ جو اشتہار ہے دوستو آپ لوگ کو ایڈوانس بتا دوں مجھے فیس بک پلپ ملا ہے وہاں پر ایک لڑکے نے بتایا کہ یہ ریال اشتہار ہے کچھ نیچے چار پانچ اور لڑکے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اشتہار ہے ریال اشتہار ہے یہاں پر واقعی بھرتی آ رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو میں اپ ڈیٹ دے دوں امید کرتا ہوں کہ یہ اپ ڈیٹ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی مجھے دیں اجازہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ